موسیقی میں فخر سے اپنی بہن کو پوری دنیا سے کہہ سکتیوں کہ یہ ہے میرا بیٹا کامیاب ہے میرا بیٹا میٹا میری بہن بہت تکلیف میں ہے پلیز اس کی مشکلہ سان کر دو وہ صوبیہ تمہارے کابل نہیں تھی لیکن صدب بہت پیاری بچی ہے تمہیں بہت پیار دے گی تمہارا بہت خیال رکھے گی پلیز اس سے اپنا لو وہ بلکل بے آسرا ہو جائے گی کہا جائے گی اپنی ماں کے بعد تم اس کو سہارا دے دو پلیز تمہارے ہاں کر دینے سے شاید اس بیچاری میں کوئی جینے کی تمنہ پیدا ہو جائے اور وہ بچ جائے ورنہ وہ مر جائے گی پلیز آسف میں تمہارے ہاتھ چھوٹے میں تمہارے پیر پڑتی ہوں بیٹا آسف آسف پھر ہم دے چلیں بی بی کو اپنے ساتھ خالا ہمیں لے کے جانے دیں گی نا با جی میرے بعد میری صدافہ کیا ہوگا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی میرے بعد میری بیٹی اکیلی رہ جائے گی آسف کو باہر گئے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا ہے دنیا دیکھ لیا ہے اس نے کیا پتہ اسے کوئی اور پسند آگئی ہے اور پھر ہم آج کل کے بچوں پر اپنے فیصلے مسلط تو نہیں کر سکتے آسف کی اپنی زندگی ہے ہم کیسے اس اس حدف کے لئے پابند کر سکتے ہیں موسیقی 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 کیا ہوا آسف میٹھا چھپ کیوں کیا کہا تمہاری خالہ نے کیا کوئی بات بری لگ گے آسف ایسے چھپنا رو مجھے پتاؤ نہ کیا ہوا میں ایسا دستہ نے کہا کہ انتظام کرنے جائے تو بھی جائے کریں اگر وہ پیچھے پیچھے گھر تک آ گیا تو ہمی سے کیا کہوں گی انہیں تو پتہ نہیں چلنا چاہیے بھی موسیقی لیکن میں کیوں ڈر رہی ہیں چھے کیا ہوا کیا موسیقی 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 دیکھو شاکرہ بھی پیاری لگ رہی ہے تمہاری بیٹی ماشاءاللہ بس بیٹا بس میں نے اپنا وادہ پورا کر دیا اب کوئی فکر نہیں اس چلدی سے ٹھیک ہو جاؤ ہاں باجی موسیقی لیکن ایک بات تو ہے کہ آپ کو یہ احسان میں کم اس کم اس زندگی میں تو نہیں چکا سکتی موس بیٹا موسیقی 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ رحمہ الرحمن الرحیم صدف علی بنت حرم علی آپ کو بائیس پچاس ہزار روپے سکھا راجل وقت آسف منیر والد منیر احمد کے نکاح میں دیا جاتا آپ کو قبول ہے قبول ہے موسیقی 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 تمہاری بات ہمیشہ آد یاد ہوں مجھے تمہاری اور تمہاری ملوط کی بفات کریں And you don't have to feel insecure میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑنے والی ہاں اچھا جی تو پھر آؤ کرو میرا پیچھا چلو قطرہ قطرہ جی رہے ہیں بے خبر تم ہوئے تے رہے ہو جتنے غم تم بے اثر ہو گئے آگ لگا دیں گے جو تم نہ ملے کاش ختم ہو جائے تم بھی مجھے غیشی سمجھتے ہیں نہیں بالکل بھی نہیں سارے یا سما جلے آپ سے مجھے جانے دوں ابھی کام ہوئے مجھے پیار نہ ملے مجھ کو میرے دل روکا دل دیا اور مل گیا دھوکا خو گئے ہم خود میں ایسا کیا ہو گیا آپ ٹھیک تو ہیں میں پانی لاؤں آپ کے لئے صدب کیا ہوا پتہ نہیں ہے کیا ہو گیا اچانک کچھ کہا اس نے نہیں کہا تو کچھ نہیں لیکن ایک دوم پریشان ہو کر بہار چلے جائے بہار کہاں چلا گیا میں جا کے دیکھتی ہوں دیکھو بیٹا اب تمہارا نکاح ہو گیا تو شریع طور پر وہ اب تمہاری بیوی ہے اور اسلام میں بیوی کے بڑے حقوق بتائے گئے ہیں دیکھا تم نے نہ سلام نہ دعا اسے ہی کہتے ہیں با عدب با مراد اور ایسے ہوتے ہیں بے عدب نافرمانی آپ اسے اس کے حال پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے نے چھوڑ دیا اور اب یہ غصہ کرنا بھی چھوڑ دیں ہم بڑے ہو گئے ہیں بابا اب آپ روم میں جائیں اور آرام کریں میں ممہ کو دیکھ کر آنا موسیقی 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 آپ موسیقی فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہو تم کیا ہو گیا اب راستے میں تھی آئی تو رہی تھی کہاں گئی تھی اور کہاں سے آ رہی ہو پاس میں ہی گئی تھی یہ نوٹس فوٹو کاپی کروانے کے لیے بتا کے بھی تو جا سکتی تھی نا کیا ہو گیا امی بڑی ہو گی ہوں میں چھوٹی نہیں ہوں کہ اب آپ کو ایک ایک بات بتا کر جاؤں کس بات کا غصہ ہے آخر صوبیا اگر تم مجید بھائی کے گھر کی بہو بن گئی ہو نا تو اس گھر کی بیٹی ہمیشہ رہو گی اپنی جگہ نہ بھولو اور یہ کیا تمہیں بات کرنے کی بلکل تمیز ہی نہیں رہی میں ماں ہوں تمہاری جی پتائے مجھے یہ بتتمیز نا لائک نہ بات کرنے کی تمیز بتتمیز آدمی جب دیکھو انکری کرتا رہت ہے میرے ساتھ مجید کیا پڑ بڑا آ رہے ہیں کیا پڑ بڑا آ رہے ہیں اے اس کو کت تمیز ہی نہیں اٹھنے بیٹھنے کی نہ سلام کرنے کی کب آتا ہے کب جاتا ہے کسی کو کچھ نہیں بتاتا دل ایک آصف آیا تھا آیا تھا کب بڑا لے کر آ رہا ہے کب لے کر جا رہا ہے کسی کو کچھ نہیں بتا رہا تو آپ نے پوچھا کیوں نہیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے کس سے پوچھتا ارے اس سے بات کرو تو گھورتا ہے ایسے جیسے کچھا کھا جائے گا اور تم کہتی اس سے پوچھو آصف آیا تھا اور اسے ملا بھی نہیں کیوں بھلا جو پوچھنا چاہیے وہ پوچھنے رہی ارے جاؤں میرا کھانا لے کر رہا جی لے کے آتیوں منیرہ مجھے بھوگ لگیے کھانا یہی لے کر رہا جی جائل کبھار درندہ محبت کرنا آسان لیکن اسے نبھانا بہت مشکل ہوگی جسے پیار ہو جائے اسے تانہ نہیں دیتے محبت کرنے والے پر اور اس کی محبت پر کبھی شک نہیں کرتے کوئی زندگی میں آ جائے تو سب سے پہلی جو جاتا ہے وہ ٹر ہے نبی نہیں سمجھتے ایسا کیا ہو گیا مجھ کو میرے دل نے روکا دل دیا اور مل گیا تھا کھو گئے ہم خود میں ایسا کیا ہو گیا منیرہ بھابی کا فون آ رہا ہے اٹھا کیوں نہیں رہی ہو اٹھا لو بات کرو لو مجھ سے بات کرتے بھی اتنی گھبرا کیوں رہی ہو یا پھر عاصف کی آنے پہ تمہارے ہاتھ پیر پھوئی گئے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے تو بات کرنے میں اتنی دکت کیوں ہو رہی ہے تو آپ بتائیں آپ نے فون کس لی کیا تھا اچھا تو اب تم مجھ سے سوال کرو گی ٹھیک ہے سوال کیا ہے تو پھر جواب بھی سونا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں اپنے بیٹے عاصف کیلئے تم سے زیادہ اچھی لڑکی دھونکے اس کی شادی کروں گی تو مجھے وہ لڑکی مل گئی ہے تم سے زیادہ ذہین ہے خوبصورت ہے اور تم سے زیادہ لائل ہے میرے بیٹے کو سچی محبت دے گی اور اسے بہت خوش رکھے گی اور ہاں تم تک اس کے نکاح کے چوارے بھی بجواؤں گی بھولوں گی نہیں کیا ہوا تمہیں سام کیوں سنگیا بولو گی نہیں کچھ مجھے بہت خوشی ہوئی یہ سن کر ٹھیک ہے پھر تم اپنی خوشی مناؤں میں فون رکھتی ہوں ٹھیک ہے اللہ حافظ تائمی کیا ہوا کیا کہہ رہی تھی مجھے میں یہ رکھتا ہوں یہ جیپ لڑکی ہے مجھے 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 پر تو نہ ملا تیری راہیں تکتے تکتے بن گیا دل جلا دل تو دکھا ہے نا پر یاد کیا بینا کیا ہوگا ہے؟ کم کبھائی ہے؟ آنسوں میری گواہی پر بات کیا ہوگا موسیقی 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 حقر طرف نے میری بات پر یقین نہیں آیا تو میں بتاتا ہوتا کہ میں گھبرا گئی تھی کیونکہ سمینہ ک کے ہمارے بارے میں پتا چل جائے موسیقی حاصف حکر تم نے ابھی مجھ سے بات دکینا تو ٹھیک ہے اچھا ہے مجھے بھی کسی کی سفکٹ نہیں کرنی پڑھیں گے بے اثر ہو گئے آگ لگا دیں گے جو تم نہ میرے کاش ختم ہو جائے لئے یہ سلسلے موسیقی کیا ہوا ماما آپ پھر سے پریشان بگ رہے ہیں مجھے سب ٹھیک تو ہے نا آہ بیٹا کوئی پات نہیں ہے آب چلے ہم لوگ آہ ٹھیک ہے لیکن ہم جاکا رہے ہیں کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے مابٹے کی وہ میں نے سوچا جا کے ہم شاپنگ کر لیں اور واپسی پر اپنی بہو سے بھی مل لیں ٹھیک ہے میں میں بھی یہ ہی سوچ رہا تھا سلما بھاوی سے کہتا ہوں کہ ہمیں رخصت ہی جلدی چاہیے مجید اکنی جلدی لیکن سوبیا تو ابھی پڑھ رہی ہے تو بیٹا میں نے کونسی اس کی پڑھائی روک دی نہیں پھر بھی بابا یہ سب کچھ بہت جلدی ہو رہا ہے بیٹا مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت قریب آگیا ہے یہ پڑھائی کے انتظار میں کہیں وقت ہاتھ سے نکل نہ جائے مجید کیسی باتیں کر رہے آپ اللہ نہ کرے ہاں بابا آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں اور ماما بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا جو محسوس کیا بس وہ کہہ دیا میں کہہ رہا ہوں نا اس کام میں دیر نہیں ہونی چاہیئے تو بس جلدی کرنا یہ کام ہے مجید آپ کو تو پتہ نہیں کس بات کے جلدی پڑھی بھی ہے کیا بات کر رہی ہو نیا میری اکلوتے بیٹے کی خوشی ہے میں میں کیوں نہ کروں ٹھیک ہے جو آپ کو بہتر لگے وہ ہی کریں مجھے بہتر یہ ہی لگ رہا ہے ہمیں چلنا چاہیے دیکھا تم نے دیکھا اپنی ماں کو اچھا ٹھیک ہے بابا کوئی بات نہیں ہم بھی چلتے ہیں آجائے چلا تمہاری اس حالت نے تو پریشان کر دیا کچھ بتاؤ گے نہیں تو مجھے پتہ کیسے چلے گا حاصف میرا سر پھٹ کیوں نہیں جاتا اور یہ جو رکے ہیں یہ میرے ہارٹ میں کیوں نہیں آ جاتی اور وہ جو اندر تڑپ رہا ہے واہر آ کر یہ بتا کیوں نہیں دیتا کہ یہ سب کیا ہوا ہے بہت پریشان لگ رہے ہوتا ہے بہت پریشان لگ رہے ہوتا ہے پریشانی تو بنصیب کا نصیب ہے میں اب وقت تو کچھ اور ہے فکر کچھ بتاؤ تو مجھے بچپن کا دوست ہوں میں تمہارا چھپنے رہوں گا موسیقی کہاں چل دی ہے؟ پانی ہے موسیقی موسیقی یہ رات کے اسپیر کسے فون کری ہو؟ میں کسی کو بھی نہیں کیوں جھوٹ بول رہی ہو ملیر عبی کا؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم کسے فون کری جب جانتے ہیں تو پھر پوچھ کیوں رہے میں نے کہا شاید بیٹے کے لیے سچ بول دو سچ کچھ پوچھتے تو میں سچ ہی بتاتی آج تک کبھی جھوٹ بولا ہے میں نے آپ سے چلو ٹھیک ہے پھر اب سچ بتا دو کہ عاصف صوبیہ اور آمیر کے نکاح سے خوش نہیں ہے نہیں ہے نا ایسی کوئی بات نہیں ہے لگ تو ایسا ہی رہا ہے ایسا بالکل بھی نہیں اگر ایسا نہیں ہے تو یوں اچانک وہ واپس بھاگ نہ جاتا مجھے لگتا ہے اسے آمیر کے نکاح سے دکھ ہوا ہے نہ ہی اسے کسی بات کا افصوص ہے اور نہ ہی وہ بھاگا ہے اچھا مظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ بہت دکھی ہے جن پہر ہو آیا پچھلے پہر ہو بھاگ بھی گیا وہ اس کو آفیس کا کام تھا تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا کوئی چیز اٹھانے اس کا دوست باہر انتظار کر رہا تھا اس لیے جلدی چلا گیا آئے گا وہ تبھارا آئے گا ہاں بہت بڑا افسر لگ گیا نا آفیس وہ نہیں جائے گا تو سارے کام رک جائیں گے بس کر دو منیرہ بیگم دیکھئے جیسے آمیر میرا بیٹا ہے جیسے آصف آپ کا بیٹا ہے آپ کو اتنی ذکر ہے تو پون کر کے پوچھ کیوں نہیں دیتے تمہیں تو بسی خاطر بھی لاتا نہیں میرا فون پر نام دیکھ کر تو دیوار میں مردے کا بیچارے کا خامخواہ نقصان ہو جائے گا فون کا ارے میری بلاسے بھائی تم جانو تمہارا بیٹا جانے گا چھوڑو لائٹیں بند کر دینا منیرہ بیگم خدا کے لئے سونے دو کیوں اپنی جان بھی دشکن بنے ہو ڈاکٹر کی بات نہیں جانا تم نے اپنی حالت دیکھو ترس کھاؤ ترس کھاؤ اپنی کیوں اب کھو دیا ہاں ہوا کیا ہے یہ تو بتا دو جو ہوا تھا بس وہ یہ ہوا اس طرح پاگل ہو جاؤ گے ہم سب تم سے پیار کرتے ہیں پیار تو میں بھی کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں یہ ہستا ہوا کھیلتا ہوا تو یہی شکل برداشت کرنی پڑے گی تجھے جس پر گزری ہوتی ہے وہی جانتا ہے زندگی کو اشتہار نہ بناو آج کسی کو کسی سے کوئی حمدردی نہیں اچھا اچھا وہ تمہارے باس کو فون آئے تھا چلے جاؤ کیا کرو گا جا کے کیا مطلب زندگی دعاو پر لگا دو گئے اور یہ بھی تو سوچو تمہارے گھر والوں کا کیا ہوگا کون سے کرو گا جا کھا مطلب تمہاری امی اور کون کر لوں نہ بات ابھی مجھے سونے کتنا سوئے گا تو وقت موسیقی 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 تم نے آج پھر صبح کی کلاس میں اس کر دی ہے نا ہاں یہاں گھر سے آتے آتے دیر ہو جاتی ہے تو کب جاؤ گی گھر اگر وہ وہاں ہوا تو تو اس گھر کا فرد ہے وہاں ہی مجود رہے گا اب تم اس کے خاطر اپنی پڑھائی کا تو ہرج نہیں کر سکتی ابھی میامی کے گھر ہی ٹھیکی ہے مہا جاننے کا رسن ہی رہ سکتی ہے یعنی اب تم روز صبح کی کلاس مس کریں کچھ سوچتی ہوں یار آمیر بھائی نے بھی کچھ نہیں کہا آمیر ان سے دیریکٹی تو نہیں پوچھ سکتی نا تم اس گھر کی بہو سیدھا سیدھا بات کرو ان سے اور اس وحشی سے زادہ نہ تمہارا حق یاب اس گھر پہ آمیر بھائی کی بیوی ہو تو میں سوچوں کہ میں تمہارے ساتھ نہ ہوسٹل میں کوئی کمرہ لے لیتی ہوں اب لاسٹ شیئر کے انڈ پہ تو تمہیں کوئی روم نہیں ملے گا اب سوچنا کم کرو اور جلدی سے شیفٹ ہو جاؤ گا اچھا وہ نوٹس لے کر رائیو جو میں نے تم سے مان گی تھی ہیں ہاں میں دیتی ہوں تمہیں اچھا بھائی مجھے ساری ڈیٹیل بتاؤ گے تو میں کنٹینر کو ادھر سے لوڑ کرواؤں گا جلدی سے جلدی مجھے بتاؤ جیت جائے ہاں کیا ہوا موں کی اتھرا ہوا ہے نہیں میں ٹھیک ہوں لگ تو نہیں رہا ہوگی اپنے ہونیار سپوت سے بات نہیں ہوئی کوئی خبر دی اس نے جب ٹائم ملے گا اس کو فون کر لے گا ہاں جب دل کرے گا بتا دے گا یا تمہیں کسی قابل سمجھتا ہوگا تو یقینا بتائے گا ایسے ایک بات بتاؤں مونی رومی اس کی مسلسل خاموشی کے پیچھے یقینا کوئی طوفان کھڑا ہے حد ہوتی ہے بھئی جلدی چینی ڈال کے چلی گئیوں جلدی چینی ڈال کے چلی گئیوں برشانورد اپنی سوچوں میں پتہ نہیں چلے موں کھولے شایبا 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 بس بیٹا اور نہیں پیا جار کیا ہوگی امی آپ کی خلاق بچوں سے بھی کم رہ گئی ہے یہ کیسے چلے گا شاید میری خلاق اتنی ہی ہو بس تم زیادہ فکریں نہ کرو میری ایسے حمد ہار گئی تو پھر کیا بنے گا امی حمد ہی تو کر رہی ہوں بیٹا تو میں بس عاصف کے ساتھ رخصت کر دوں نا اس کے بعد اپنی آخری منزل پر روانہ ہو جاؤں گی اللہ نہ کرے آپ کو میری بلکل فکر نہیں ہے بس فکر ہے تو کسی طرح مجھے جل سے جل اس گھر سے نکالیں باہر کریں تمہاری یہ تو فکر ہے ورنہ کب کی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہوتی اچھا اب آپ زیادہ بات نہیں کریں عاصف کا فون آیا تھا نہیں تو تم کر لیتی میں؟ میں کیسے کر لیتی بیوی ہو تم اس کی فون کے بہانے ہی حالیں وال کر لوگی معلوم ہو جائے گا کچھ کس حال میں ہے وہ نہیں امی چھوڑیں بس ایسی ٹھیک ہے بیٹا ایسے کیسے ٹھیک ہے دیکھو بیٹا یہ رشتہ جتا مضبوط ہوتا ہے نا اتنا ہی نازک بھی اپنے ہونے کا احساس دلاؤ اس سے تو انہیں خود بھی تو ایسا سوچنا چاہیے دیکھو وہاں فارغ تو نہیں بیٹھا نا کسی نہ کسی کام میں فسا ہوگا تم کر لو فون اچھا چلو ملا فون میں کرتی ہوں بات اچھا آپ کی ملائے ہوئی نمبر سے اس سب جواب نہ کیا ہوا بن جا رہا ہے اوہ اسے بہت کام ہوتے ہوں گے نا چلو کوئی بات نہیں تھوڑی دیر بعد دوبارہ ملا لینا لیکن یاد سے ہاں آپ کو کچھ اور لاکت ہوں میں نہیں بیٹا بس تم ایسا کرو مجھے لٹا دو چلو اب لٹے موسیقی 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 بڑے بسلے لازمیں نکلے ویسے تو موسیقی اتنی سی بات پر یہ حالت بنا لی تم نے جان کا روگ ہی بنا ویٹھے ہو میں تو ڈر ہی گیا تھا کہ پتہ نہیں کیا عفت آگیا جو یہ حالت بنا رکھی ہے تم نے دنیا بہت بڑی ہے میرے دوست لڑکیوں کا کیا ہے ایک جائے گی دس آئیں گے اور سب کچھ جانتے ہوئے بھی تم مجنوب بنے بیٹھے ہو سب سمجھتا ہوں میں لیکن کسی کے لیے اپنی زندگی یوں داؤ پر لگا دینا یہ کہاں کی اکل مندی ہے اپنا دل دوسری طرف لگاؤ اور یہ کیا اس نے تمہیں چھوڑ دیا اور تم یوں مجنوب بنے بیٹھے ہو آج کل اس طرح کی محبت کا زمانہ نہیں ہے اور جب اس کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے تو تم نے اپنی جان کا روک کیوں بنایا ہوئے یا رونا اور جب وہ اپنی زندگی میں مگن ہے تو تم کیوں اپنی جان جلاتے ہو چلو آؤ باہر چلتے ہیں اب تم کمرے میں بند رہو گے تو کیا خاک اسے بھلا پاؤ گے چلنا لی صاحب چلنا 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 سلام علیکم بابا علیکم اسلام ابھی تک یہ ہوں بٹو کو لینے نہیں گئے پوچھا تھا میرے صوبیا سے لیکن مانا کر دیا اسے کہ رہی تھی کہ کچھ دن اپنی امی کے گھر رہنا چاہتی ہے مانا کر دیا بٹو نہیں پہلے تو یہ ہی رہتی تھی اب کیا ہوا بابا رہنا چاہ رہی ہوگی اپنی امی کے گھر اور پھر میں نے بھی اسے زیادہ فورس نہیں کیا کوئی بات ہوئی ہے تو نے کوئی حرکت تو نہیں کی اس کے ساتھ یہ بتا دو تجھے بٹو مجھے تم سے زیادہ پیاری ہے وہ بیٹیوں کی طرح سمجھتا ہوں میں اسے بلکہ بیٹی ہے وہ میری بتا دیں مجھے کھل کے کیا بات ہوئی ہے بابا آپ کو لگتا ہے کہ میں ایسا کچھ کروں گا تو میں نے ایسا کچھ کیا بھی نہیں آپ بلا وجہ پریشان مت ہو مجھے لگتا ہے کہ شاید نائنہ نیکہ کی وجہ سے تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہو رہی ہے یہ کیا بات ہوئی ہے بیوی ہے ابتہ ہی شور ہے اس کا پھر گھبرانا کیسا آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے بابا لیکن اپنی مرضی بھی تو ہوتی ہے انسان کی ہاں تو مرضی پوچھنا اسے بات کر اسے ہوا کیا ہے بابا اب میں نے اسے بات کی ہے اس نے مجھے کہا کہ فیلحال وہ وہی رہنا چاہتی اب کل بات ہوگی تو وہ خود سے بتا دے گی ہاں تو پھر یوں ہاتھ پہ ہار دھرے بیٹھا رہا پوچھنا اس سے ہمارے دور میں نا ہم شور لوگ بیو کی بال کی خال اتار لیا کرتے تھے اور تو بیٹھا بچپ کر کے بابا وہ آپ کا زمانہ تھا یہ ہمارا زمانہ ہے اچھا اچھا چلنے ٹھیک ہے آپ پریشان مت ہو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے بات کرنی چاہیے تو میں اس سے بات کر لوں گا لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ وجہ صرف اتنی ہی ہے کہ وہ نکاح کے بعد یہاں پر آنا نہیں چاہی اس گھر میں جب چھادی ہو جائے گی تو یہ ہی رہے گی اور کوئی بات نہیں ہو اوہ یہی وجہ نا کوئی اور بات کہیں آنسیب نے فون کر کے کوئی کوئی بتتمیز ہی تو نہیں کیا مطلب ہے آپ کا مطلب میرا کیا تمہیں تو پتا ہے کوئی بکواس نہ کر دی ہو اس نے مو سے یا تیری ماں نے کوئی اسی بات نہ کر دی ہو آبا ایسا کچھ نہیں ہو سکتا ماماوں سے بھلا کیوں کچھ کہیں گی ایسا کچھ نہیں ہوا پریشان مت ہو اور پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بات ہے تو آپ خود صوبیا سے بات کر لیں آپ کی بھی تو بیٹیوں جیسی ہے ہاں اس میں کوئی شکت ہو رہی بٹو بیٹی ہے میری کرلوں گا بات ٹھیک ہے بابا بابا میں چلتا ہوں مجھے اب دیر ہو رہی ہے ہاں ٹھیک ہے جا وہ لبیو بابا ہاں لبیو موسیقی